تینکیو جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب میں نے اپنے سوال میں پوچھا تھا کہ یہ کیا زلدہ کوئستان لور میں جو ڈسٹک سیکرٹیٹ ہمارا تعمیر ہو رہا ہے زیر تعمیر ہے اگر ہے تو اس کو کب تک فاعل کیا جائے گا سر تو میں سر اس ایوان کا اور آپ کا سر توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ دوہزار سولہ میں یہ سکیم جو تھی سر یہ اپروو ہوئی تھی دوہزار انیس پیس پہ کام شروع ہوا اور سر آج کی دن تک سر تھرٹی پرسنٹ اس کے اوپر کام ہوا ہے سر لیکن آن گراؤنڈ اگر میں دیکھوں اس کو تو سر تھرٹی پرسنٹ بھی میرے خیال سے نہیں ہے گزارش یہ ہے سر کہ ڈسٹک سیکرٹیٹ ایک زلے کی سر جان ہوتی ہے اس میں سارے سر ڈسٹک کا ایڈمنسٹریشن وہاں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی سر جو امارت اس کی یہ پوزیشن ہے اور اس کے مزید وقت مانگا جا رہا ہے سر سر اس میں سر میں آپ کی توجہ دو چیزوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو کلاسٹ اس میں بیان کیا گیا ہے سر تھری سیونٹی نائن ملین اب سر دوہزار انیس کی ایک سکیم ہے آج اگر اس کی ری کاسٹنگ یہ ہے دوبارہ اس کا ریوائز پی سی ون تو لازمی جمع ہوگا تو اس کی کاسٹنگ آلموس ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے سر تو اس کی سر تعمیر کی سپیڈ دیکھتے ہوئے اور سر سر اس کی یہ جو فنڈ مختص کی جو جتنا کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سر میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں سر کہ مہربانی کر کے سر اس کو کمیٹی ریفر کریں کیونکہ سر مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ سر پی ٹی آئے حکومت کی ہمارے لوگر کوشتان کے اوپر ایک مہربانی تھی لیکن وہاں کے سر یہ دس سالوں میں ان کے ایم پی ایز ہونے کے باوجود بھی سر فنڈ الوکیٹنی کے اور ڈسٹک جو سیکیٹریٹ ہے ہمارا اسی طرح 30% کے اوپر کھڑا ہے سر اس میں سر میں پارٹی سے بالتر ہوگئے سر ہمارے سر یہ دور افتاح جو زلے ہیں یہ جو ہمارے نومولود زلے ہیں سر ان کے ساتھ قصدن سر صوبے کی طرف سے زیادی ہو رہی ہے سر ڈسٹک سیکیٹریٹ تو سر صوبے کی نشان ہے سر وہاں پہ آپ کی ایڈمنسٹریشن بیٹھتی ہے عوام کیوں تو سر چھوڑیں عوام تو سر اس وقت جس قرب سے گزر رہی ہے سر وہ اللہ کو پتا ہے صوبے میں کسی کو پتا نہیں ہے اللہ کو پتا ہے سر لیکن کم از کم ڈسٹک سیکیٹریٹ جہاں پہ سر آپ کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھتے ہیں جہاں سے وہ عوام کی سر خدمت کریں گے وہ بھی تعمیر نہیں ہے سر تو میں سر آپ سے درخواستی کرتا ہوں کہ سر اس کو کائنڈ لی اگر آپ کیمیڈی ریفر کریں سر عانو ربال منسٹر اللہ شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر بلکل یہ سوال آپ کی جوابات ان کو مل چکے ہیں جو اس میں کچھ سیول ورکس ہیں اور کچھ زمین کی ایکوزیشن کے لیے ماؤنٹ ہے تو اس میں پیمنٹ ہو چکی ہے تقریباً پینٹی فائف ترٹی پرسنٹ راؤنڈ اباؤٹ کام اس میں اگزیکویٹ ہو چکا ہے سیول ورکس لیکن ان کی بات ٹھیک ہے جی اس میں ریلیزز کا ایشو تھا درمیان میں ریجیم چینج ہوا تھا گورنمنٹ چلی گئی تھی تو اس وجہ سے کیر ٹیکر کی حکومت تھی آپ کو پتہ ہے اٹھارہ مہینے اور پھر تیرہ مہینے کیر ٹیکر تو اس وجہ سے دیریوی کام پہ شروعات دوزار انیس میں ہو گئی تھی اور اس ٹائم تقریباً دو سالوں میں ترٹی پرسنٹ کام مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں اصل میں جناب سپیکر زیادہ تر ایماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ لینڈ ایکوزیشن کے لیے ہوتی ہے اور سٹارٹ میں لینڈ ایکوزیشن میں بھی جو پروسس ہوتا ہے وہ ترسا لینٹی ہوتا ہے اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے ٹائم ٹیکن ہے تو انشاءاللہ منسٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیزز کریں گے اگر منسٹر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ریلیزز کریں گے تو میرا خیال ہے پھر اس کو اس میں ہم کمیٹی میں چلے جائیں میں سر منسٹر صاحب اور پورے سیکرٹری صاحب سب کو سر میں ہلپ کروں گا سر میرا وعدہ ہے سر اس کو کمیٹی میں ریفر کریں یہ بڑا بنیادی ہے ہمارا مسئلہ ہے سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سر میں سر آپ کا ہیلپنگ ہینڈ لوں گا سر یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے آپ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی مہربانی ہے آپ لوگوں نے ہمیں ڈسٹک سیکرٹریٹ دیا ہے ہم اس کو سر آن کرتے ہیں لیکن سر اس میں جو سب سے جو دکھ کی بات ہے سر وہ یہ کہ یہ ریلیزز پلس اور سر ہماری چیزوں میں بڑے مسائلیں اس کو سر ریفر کریں میں آپ کو ہیلپ کروں گا سر اس میں کمیٹی میں بیٹھ کے سر سر منصر صاحب نے تو وعدہ کی ہے ریلیز کا باقی سر جی منصر صاحب نے تو وعدہ کی ہے سر ریلیز کا تو میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہے اگر میڑا جنابی سپیکر اگر اس طرح کی اس طرح کی ماملاتیں اسے بھی ہاؤس کو پورٹ کر دیتا ہوں جی is it the desire of the house that the question number 217 by Mr. Sajadullah MPA may be referred to the standing committee concern those who are in favor of it میں سے yes those who are against it میں سے no 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 والے کام تھے نا no والے اور yes والے count کرا لوں یا no والے کام تھے as have it the question the question is referred to the concerned standing committee question number two one five تھا یہ کہ یہ کون سطح اب two one five اب لیں گے نا question number two one five Mr. Sajadullah Khan MPA local government Sajadullah Khan MPA please thank you sir 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 میری ظلے میں دو تحصیلیں ہیں اور یہ سر 2017 میں دونوں تحصیلوں کی notification ہوئی تھی سر ایک تحصیل سر اس وقت بالکل انٹیکٹ ہے سر پٹن و تحصیل جو ہے ہماری سر انٹیکٹ ہے ادھر سے سر دوسری تحصیل کو بھی میریج کیا جا رہا ہے سر دوسری تحصیل میں سر لکھا گیا ہے کہ دونوں تحصیلوں کے لئے ہم نے آرزی دفات لیے ہیں کوئی آرزی دفتر نہیں ہے سر پی اے میں پٹن جو ہے سر تی اے میں بنخڑ رنلیا کو بھی آپریٹ کر رہی ہے سر تو میری سر درخواست یہ ہے لکھیا تھا سر کہ اس کو بھی فعال کیا جائے تاکہ نیچے کے چھے یونین کونسلوں کو سر وہی سے ہم مستفید کریں سر تو یہ میری درخواست ہے تو لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں میں سر میرے خیال سے منسٹر صاحب ان کو بتا کے گئے ہیں سر جی جناب سپیکر اس میں بلکل منسٹر صاحب کنسل نے کہا ہے کہ ان کو ایڈی پی میں انکلوڈ کرتیں گے چونکہ ابھی تو کرنٹ فینینشل ایئر میں تو پوسیبل نہیں ہے تو اپ کامنگ جو فینینشل ایئر ہے انشاءاللہ اس میں انکلوڈ کیا جائے گا جناب سپیکر دیکھیں لاسٹ ٹینیور میں کافی تحصیل اور ڈسٹک بنی ہے تو اگر اس طرح کے خواہشات میری بھی خواہش ہے میرے خود کے تحصیل کی بلڈنگ نہیں ہے لینڈ ایکوزیشن کے لیے توڑی بہت پیمنٹ ہو چکی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ان جیسے کیسز کمیٹی ریفر کر دے رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے آلڑی فینینشل کریسس سے بھی ہم گزر رہے ہیں پورا مل گزر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے گزر رہے ہیں وہ بھی ان کو جیسے جادولہ خان سر بے شک آپ اس کو کمیٹی ریفر نہ کریں جو میرا ریکویسٹ ہے سر وہی ہے کہ ہمارے پاس سر پٹن تحصیل میں سٹاف بیٹھا ہوا ہے سر ہمارے جو نیچے نیچے والی تحصیل ہے سر وہاں پہ ہمارے پاس سٹرکچر بھی موجود ہے سر اور وہ حکومت کا سٹرکچر ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے سر میں صرف منسٹر صاحب اور میں نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم نے صرف لوگوں کو سر مستفید کرنا ہے تو ہم بجائے سر وہی پرانا تحصیل ہم دوسری تحصیل بنانے کا پھر فائدہ کیا ہوا سر جو ہماری دوسری تحصیل ہے سر دوسری تحصیل جو ہے ہماری سر اس کو پراپر مطلب اسی شیڈو کی اس میں کریں ہم ابھی بلڈنگ نہیں مانگ رہے سر آپ سے بلڈنگ تو آرام سے آپ دیتے رہیں گے میرے لیزی سے لیکن آپ صرف صرف یہ ہے کہ ہماری اس بات کو سر وہ کریں کہ ہماری جو نیچے والی تحصیل ہے سر آپ حکم جاری کریں کہ نیچے والی تحصیل کو فوراں شفٹ کیا جائے سر اتر ابل تحصیل 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 آفیسز شفٹ کی یہ جسٹیفائیڈ بات ہے خالی آفیسز پڑے ہوئے گارمنٹ کی تحویل میں ڈی سی کی تحویل میں اگر وہ ان کو اکاموڈیٹ کر دے تو وہ بڑی ایسانی ہو جائے گی بلکل سپیکر صاحب ان کا مینسزز پہنچایا جائے گا کانسرنڈ منسٹر صاحب کے ساتھ اور سیکٹری صاحب کے ساتھ سجاد اللہ خان کو بٹھا دیں بلکل جنابی سپیکر میں ڈیپارٹمنٹ کو ڈیریک کرتا ہوں کہ وہ ایم پی اے صاحب کی جو پروپوزل ہیں تو ان کو سیریسلی کنسیڈر کریں اور یہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں جی یہ معاملات دیکھو جو